ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV میں ہوں کاؤکب فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کیو بک کے سابق پیمریل کنزر بیٹر کی قیادت کے لیے تیار قریبی ساتھیوں سے مشورے شروع کر دیئے مونٹریال میں حادثے میں پانچ نوجوان زخمی دو کی حالت تشویشنا کورڈ اور ہنچواری کیے جانے کے بعد موتل کر دیا گیا ٹورنٹو میں برپاری تھم گئی سردی کی شدید لہر جاری دوسری جانب مونٹریال میں بھی درجہ حرارت منفی سولہ تک جانے کی پیش گوئی کی گئی ہے کینڈا میں اس سال مہگائی میں دو اشاریہ دو فیصد اضافہ ماہرین نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مہگائی کی بجا قرار دے دیا امریکی صدر کے خلاف ایوان نمائندگان میں موخزے کی قراردات منظور کر لی گئی معاملہ سینک میں جائے گا جہاں قراردات پر رائے شماری ہوگی امریکی ایوان بھالہ نے قلائی فوج بنانے کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی 738 ارب ڈالر تخمینہ آئے گا اوسٹیلی کے کئی شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں مہگ میں موسمیات کے ماہرین نے ملک بھر میں گرمی کی شدت بڑھنے اور ہیٹ ویپ کا خطشات ظاہر کیا ہے ایڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس فریک کے بعد موسیقی کے بعد موسیقی آپ کی تمام سمسیہوں کا حل جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکار برو کچھ بات کریں گے کینیڈین سوبے کیو بک کے سابق پریمیر کنزرگیٹیو رانوما انڈیو شیر کے پارٹی سربرا کی حیثیہ سے ستیفے کے بعد کنزرگیٹیو کی قیادت کا سوچ رہے ہیں اسی چونتے ہیں سپورٹ میں کینیڈین سوبے کیو بک کے سابق پریمیر کنزرگیٹیو رانوما انڈیو شیر کے پانچی سربرا کی حیثیت سے ستیفے کے بعد کنزرگیٹیو کی قیادت کا سوچ رہے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق یون شاغیس حوالے سے اپنے قریبی ساتھیوں اور اہل خانہ سے مشورے کر رہے ہیں سابق پریمیر اپنی قیادت میں قومی اتحاد، محولیات، عالمی تناظر میں کینیڈا کی حیثیت کے حوالے سے ترجیحی بنیادوں پر کام کریں گے شاغے نے انیس سو اٹھانوے میں وفاقی لبرلز کو خیر بات کہا تھا اور دو ہزار تین اور دو ہزار بارہ کے درمیان وہ پریمیر کے عودے پر رہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کیو بک کا انٹی کرپشن اسکورٹ شاغے کے دور حکومت کے دوران لبرل کو دی جانے والی مالی امداد کی تحقیقات کر رہا ہے کنزرویٹف قائد کے چناؤں کے لیے اگلے مرحلے میں الیکشن اورگنائزنگ کمیٹی قواہد اور طریقے کار وقت اور تاریخ کا تائین کرے گی واضح رہے کہ چند روز قبل کنزرویٹف کے سابق سربراہ انڈیو شیر نے انتخابات کے حوالے سے اپنے اوپر کی جانے والی تنقید کے بعد سے استیفہ دی دیا تھا مونٹریال سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں مونٹریال کے جنوب مشکیلہ کے سینٹ ایلیکزنڈر میں ایک کار حادثے میں پانچ نوجوان زخمی ہو گئے سوائی پولس کے مطابق حادثے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی پائر فائٹرز کی جانب سے زخمی افراد کو گاڑی سے نکالنے کے لیے جوز آف لائف نامی ٹول کا استعمال کیا گیا پولس کے جانب سے کہا گیا ہے کہ مسکورہ گاڑی میں سولہ اور سترہ سال کے دو نوجوان موجود تھے جن میں سے ایک کو شدید چوٹے آئیں تھیں زخمیوں میں سے چار کو مونٹریال چیڑنڈ اسپتال بھیج دیا گیا جن کے لیے اسپتال نے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کورڈ اورنج جاری کیا جس میں جانی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا گیا کورڈ اورنج جاری ہونے کے بعد ابیمداد کے متلاشی افراد کو کسی اور اسپتال جانی کی ترغیب دی جاتی ہے بعد ازاں اسپتال لائے جانے والے چاروں مریضوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی جبکہ کورڈ اورنج کو بھی چند گھنٹوں بعد متل کر دیا گیا ٹورنٹو سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں ٹورنٹو میں سردی کی شدید لہر جاری ہے تاہم برف باری رکنے کے بعد سردی کی شدت میں معمولی کمی آئی ہے مہک میں موسمیات کی جانب سے مونٹریال میں درجہ حرارت منفی سولہ تک جانے کی توقع کی گئی ہے مزید احوال اسپوچ میں ٹورنٹو میں سردی کی شدید لہر جاری ہے تاہم برف باری رکنے کے بعد سردی کی شدت میں معمولی کمی آئی ہے شدید سرد موسم کے سبب شہر کے لیے ویدر الڈ بھی جاری کیا گیا تھا جس میں تیز سرد ہواوں کے ساتھ درجہ حرارت منفی 20 تک جانے کی توقع کی گئی تھی شدید برف باری کے سبب شہریوں کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا محکمہ موسمیات کی جانب سے ٹورنٹو میں درجہ حرارت منفی 18 تک جانے کا امکان ظاہر کیا جارا ہے جبکہ شہر میں ہلکی برف باری کے ساتھ تیز ہواوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا دوسری جانب پونچریال میں بھی شدید سردی کی لہر جاری ہے شہر میں درجہ حرارت منفی 11 سے منفی 16 تک جانے کی توقع زاہر کی گئی ہے کینیڈا کے محکمہ شماریات کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا میں اس سال مہنگائی میں 2.2 فیزد اضافہ ریکارٹ کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں کینیڈا کے محکمہ شماریات کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا میں اس سال مہنگائی میں 2.2 فیزد اضافہ ریکارٹ کیا گیا ہے محکمہ کے مطابق اس کی وجہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہے جس کی وجہ سے روز مرہ استعمال کی اشئے کی غیمتوں میں اضافہ ہوا اور افرات زر کی سالانہ شرعہ ایک اشاریہ نو فیصد پر مستحکم رہی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیڈین خاندانوں کو دو ہزار بیس میں اشاریہ خردنوش کے لیے پانچ سو ڈالر اضافی ادا کرنے ہوں گے بینک آف کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کینیڈا کی معیشت لچکدار ہے رہائش گاڑیوں انچورنس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں گوش کی قیمتوں میں پانچ اشاریہ دو فیصد اضافہ ہوا ہے اہوان نمائندگان میں امریکی صدر کے موخزے کی قراردات پیش کی گئی تھی دیموکریٹس نے ووٹنگ میں صدر کے خلاف الزامات پر موخزے کے لیے درکار ووٹ حاصل کر لیے مزید اہوال اس رپورٹ میں امریکی صدر جانلڈ ٹرم کے خلاف اہوان نمائندگان میں موخزے کی قراردات منظور کر لی گئی جائے گا جہاں قراردات پر رائے شماری ہوگی ڈانلڈ ٹرم پر اختیارات سے تجابوس اور کانگریز کی تفتیش میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات ہیں اہوان نمائندگان میں دونوں الزامات پر موخزے کی قراردات پیش کی گئی تھی دیموکریٹس نے ووٹنگ میں دونوں الزامات پر موخزے کے لیے درکار ووٹ حاصل کر لیے موخزے کا معاملہ سینٹ میں چلا گیا ہے امریکی سینٹ میں حکمان جماعت ریپبلکن پارٹی کو اکثریت حاصل ہے ڈانلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے تیسرے صدر ہیں جن کا موخزہ کیا جا رہا ہے پہلے آٹیکل پر موخزے کے حق میں 230 اور مخالفت میں 117 ووٹ ڈالے گئے جبکہ دوسرے آٹیکل پر موخزے کے حق میں 239 مخالفت میں 118 ووٹ ڈالے گئے ووٹنگ کی کارروائی کے بعد ہاؤس کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ادھر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے موخزے کی کارروائی کو وقت کا زیادہ قرار دے دیا ہے اور ہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹس کو موخزے کی کارروائی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا خیال رہے کہ امریکی عدالتی کمیٹی نے ان قراردادوں کو ایوان میں پیش کرنے کی منظوری دی تھی صدر ٹرمپ نے ایوان کی سپیکر نینسی پلوسی کو لکھے گئے اپنے خط میں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے موخزے کی تحریک کو امریکی جمہورت کے خلاف جنگ قرار دیا تھا امریکی سینٹ نے خلائی فوج کی تیاری کے لیے دفاعی بجٹ کی منظوری دے دی امریکی ایوان بالا کی جانب سے منظور ہونے والے دفاعی بجٹ کا تخمینہ سانسو ارتیس ارب ڈالر ہے جس کے تحت خلائی فوج تیار کی جائے گی مزید چانتے ہیں سپورٹ میں امریکی ایوان بالا نے خلائی فوج بنانے کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی جس کا تخمینہ سانسو ارتیس ارب ڈالر ہے تفصیلات کے مطابق امریکی سینٹ نے خلائی فوج کی تیاری کے لیے دفاعی بجٹ کی منظوری دے دی امریکی ایوان بالا کی جانب سے منظوری ہونے والے دفاعی بجٹ کا تخمینہ سانسو ارتیس ارب ڈالر ہے جس کے تحت خلائی فوج تیار کی جائے گی غیر ملکی خبرسان ادارے کا کہنا تھا کہ امریکی ایوان بالا میں اخوانستان میں جنگ سے لے کر روس کے خلاف انٹیلیجنس کوششوں کو بڑھانے تک کئی فوجی سرگرمیوں کے لیے مالی انات بھی مل سکے گی ایوان بالا کی جانب سے منظور ہونے والے دفاعی بجٹ میں فوجوں کی تنخواہوں میں 3.1 فیصد اضافہ کیا گیا ہے جبکہ تمام وفاقی ملازمین کے لیے پہلی بار چھٹیوں پر معافضہ دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے دوسری جانب امریکی سینٹ نے روس جرمنی گیس پائپ لائنگ کی تعمیر پر پابندیاں آئیت کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے خیال رہے کہ امریکی صدر ڈاللڈ ٹرامپ نے گزشتہ برس خلا پر قبضہ کرنے کے لیے خلائی پوچ بنانے کا اعلان کیا تھا وائٹ ہاؤس میں نیشنل سپیس کانسل کے اجلاس سے قبل امریکی صدر ڈاللڈ ٹرامپ نے کہا کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ چین اور روس ہم سے پہلے خلا میں ہو اس بار خلا پر صرف جھنڈا یا قدموں کے نشان نہیں چھوڑیں گے بلکہ خلا پر قبضہ کریں گے روس اور چین کو وہاں اپنے قدم جمانے نہیں دیں گے ہم پر لازم ہے کہ خلا میں امریکی غلبہ ہو کچھ بات کر لیتے ہیں آسٹیلیا کے کئی شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے چالیس دگری سے زائد درجہ حرارت ریکارٹ کیا گیا جس نے ماضی کے تمام ریکارٹ توڑ دیئے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں آسٹیلیا کے کئی شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے گزشتہ روز چالیس دگری سے زائد درجہ حرارت ریکارٹ کیا گیا جس نے ماضی کے تمام ریکارٹ توڑ دیئے حکام نے شہروں کو گرمی کی لہر سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کی ہدایت کی ہے اس سے قبل دوہزار تیرہ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت چالیس اشاریہ تین ریکارٹ کیا گیا تھا مہک میں موسمیات کے ماہرین نے ملک بھر میں گرمی کی شدت بڑھنے اور ہیٹ پیپ کا خدشہ ظاہر کیا ہے دوسری جانب آسٹیلیا کے مختلف جنگلات میں گزشتہ ماہ سے لگنے والی آگ پر تحال کابو نہیں پایا جوا سکا جس کی وجہ سے اب تک تیس لاکھ اکڑ آرازی کو نقصان پہنچا مہک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ جنگلات میں لگنے والی آگ ہی بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی اہم وجہ ہے اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپدیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی